السلام علیکم میرا نام خدیجہ شاہد پٹل ہے میں الہیرہ اردو ہائی سکول بساول میں ایٹ کلاس میں پڑھتی ہوں میں آپ سب کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہوں گی نحمدہو و نسلی علی رسولیہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقہ وہی آسین وہی توہا جنابِ صدر آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جنابِ صدر جب میں سیرت النبی کا تذکرہ کرتی ہوں تو مجھے طائف کی وادیم بتر کھا کر بھی ہدایت کی دعا دیتے نظر آتے ہیں جب میں سیرت النبی کے موضوع پر بات کرتی ہوں تو مجھے مکہ میں عام معاشقہ اعلان کرنے والے خیر البشر یاد آتے ہیں جب میں سیرت النبی کا تذکرہ کرتی ہوں تو مجھے ہندہ کو ماف کرنے والے خیر البشر یاد آتے ہیں جب میں اس موضوع پر بات کرتی ہوں تو مجھے آمینہ کے لال بھوکے پیسے لا الہ الا اللہ کی صلاح دیتے نظر آتے ہیں میں ان کی سیرت کی کیا بات کروں وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والے وہ مرادے گریب ہو کی بر لانے والے وہ مسئیبت میں گریب ہو کہ کام آنے والے وہ اپنے پرائے کا گم کھانے والے جنابِ صدر آج کی دنیا والے کسی کی زیانت پرناس کرتے ہیں تو کسی کی خوبصورتی کی بات کرتے ہیں تو کسی کی سخاوت کی بات کرتے ہیں تو کسی کی احسان پرناس کرتے ہیں میں اس نبی پرناس کیوں نہ کروں جس میں یہ ساری خصوصیت پائی جاتی ہے جنابِ صدر میرے نبی کے اندر صداقت تھی اس لئے حضرت ابو بکر صدیق بن گئے میرے نبی کے اندر شجاعت تھی اس لئے حضرت عثمان گنی بن گئے میرے نبی کے اندر سخاوت تھی اس لئے حضرت علی شہرِ خدا بن گئے زندگیاں بیٹھ گئی اور کلم ٹوٹ گئے زندگیاں بیٹھ گئی اور کلم ٹوٹ گئے تیرے عصاف کا ایک باپ بھی پورا نہ ہوا جنابِ صدر جس کے دل میں عشقِ رسول سے محبت نہیں علفت نہیں جذبہ نہیں ایسے دل والا انسان کافی تو ہو سکتا ہے فاسد تو ہو سکتا ہے منافق تو ہو سکتا ہے مگر ایسے دل والا انسان کبھی مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا جنابِ صدر آج عشقِ رسول کے بڑے بڑے دعوے کرنے والے گتاکہ رسول کے ساتھ نظر آتے ہیں میں یہاں پر یہ کہنا ضرور ہی سمجھتی ہوں کہ عشقِ رسول سے محبت یہ نہیں ہے کہ بڑا سا چراغہ کرلوں جم جم کرنات پڑھلوں یا بڑی بڑی تقریریں کرلوں بلکہ میرے نبی سے محبت کا تقاضی تو یہ ہے کہ اپنی روز مرہ کی زندگی میں کھانے پینے سونے اٹھنے بیٹھنے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر بھی کرو جنابِ صدر دل تو نہیں چاہتا کہ اس موضوع کا اقتدام کرو کچھ وقت کی قلت ہے مضمون توالت ہے کچھ کہنے کی حسرت ہے الفاظ کی قسرت ہے کچھ کہے بھی نہیں سکتی چھپ رہے بھی نہیں سکتی جنابِ صدر ابتدام بھی وہی ہے